پاکستان کا ایک اور ٹیسٹ پلیئر اس وبا کا شکار ہو گیا آئی سی سی کرکٹ کی بحالی کے لیے نئے کونین سامنے لے آیا اور دورہ انگلینڈ کے لیے چودہ روز کرنٹینہ میں رہنے کی تجویز زیرگور ہے ویڈیو میں بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ویڈیو میں بات کرتے ہیں آئی سی سی کے نئے قوانین کی آئی سی سی کے نئے قوانین کے مطابق وکٹ لینے کے بعد کھلاری ہاتھ ملائیں گے نہ ہی گلے ملیں گے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے اس وبا کے بعد کرکٹ کی بحالی کے لیے گارڈ لائنز جاری کر دی ہیں جس کے تحت کھلاری فیلڈ پر کسی بھی کامیابی کا جشن منانے کے لیے نہ ایک دوسرے سے گلے مل پائیں گے اور نہ ہی ہاتھ ملا سکیں گے جبکہ ہائی فائیف پر بھی پپندی ہوگی کرکٹ کی عالمی تنظیم کی جانب سے سولہ صفات پر مشتمل آئی سی سی بیک ٹو کرکٹ گارڈ لائنز جمعہ کو جاری کی گئی جس میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ بالرز گین چمکانے کے لیے تھوک کا استعمال نہیں کر سکیں گے جبکہ ایک دوسرے میں سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جائے گا اس کے علاوہ دورے انگلینڈ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو چودہ روز کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا بابر آزم نے تمام کرکٹر سے کرنٹینہ کے پلان بھی شیئر کیے بابر آزم کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم دبائی میں اکیلے کھیلنے کی عادی ہے چودہ روز کرنٹینہ میں کرکٹر گیمیں اور ایک دوسرے کا دل لبائیں گے پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر تفیق عمر بھی اس وبا کا شکار ہو گئے سابق ٹیسٹ کرکٹر تفیق عمر کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جس کے بعد تفیق عمر اپنے گھر میں کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر پی سی بی کی جونئر سیلیکشن کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور انہوں نے چوتھالیس ٹیسٹ اور بائیس وانڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور شیئر کریں